اسلام علیکم ناظرین انٹی نیوز کے خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تیسری لہر ہفتے بھر میں کرونا سے امواد کی تیداد میں چوپن فیصد اضافہ اٹوار تک کی تیداد میں نظر دالیں تو کرونا کے انفیکشن سے صرف ایک ہفتے کے دوران مریضوں کی تیداد چھے گناہ بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ صرف سات دنوں کے اندر موت ہونے والے افراد کی تیداد چوپن فیصد بڑھ گئی ہے ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر کا کہر تین جنوری سے نو جنوری کے درمیان ہندوستان میں کرونا سے سیبن پوائنٹ ایٹ لاک کیسز سامنے آئے ہیں یہ گزیشتہ ہفتے کے مقابلے سے چھے گناہ زیادہ ہے گزیشتہ ہفتے کی تیداد صرف ون پوائنٹ تری لاک تھی اس سے پہلے ستائیس ڈیسمبر سے دو جنوری کے درمیان انفیکشن میں ٹو پوائنٹ ایٹ گناہ اضافہ دیکھا گیا کرونا کے انفیکشن کی رفتار اس بار اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دوسری لہر کے دوران ون پوائنٹ تری لاک سے سیبن پوائنٹ ایٹ لاک کیسز پہنچنے میں تقریباً پانچ ہفتے کا وقت لگا تھا لیکن اس پر محض ایک ہفتے میں سارے ریکارڈ ٹوڑ دیئے اتوار کو ملک میں کرونا کے تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار کیسز پہش آئے یہ ہفتے کے مقابلے تیرہ فیصد زیادہ ہے ہفتے کے روز ایک لاکھ انسٹھ ہزار پانچ سو تیرسی کیسز سامنے آئے تھے اگر دنیا کے دوسرے ممالک سے مواز نہ کیا جائے تو ہندستان کو کرونا کے سب سے زیادہ ہفتے وار کیسز کے معاملے میں پانچ بھی نمبر پر پہنچ گیا ہے گزشتہ ہفتے اموات کی تیداد چار سو پچانوے تھی لیکن اب یہ بڑھ کر سات سو اکسٹھ پر پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ پوزیٹیوٹی ریٹ تھرٹین پوائنٹ ٹو فیصد تک پہنچ گئی ہے کرلا میں وزیر آزم موڈی کے خلاف لکھے گئے نارو والی کار زبت پولیس نے وزیر آزم نریند موڈی اور اتر پردیش کے وزیر آلہ یوگی عدیتینات کے خلاف لکھے نارو والی ایک کار کو زبت کیا ذرائن نے پیر کو کہا کہ اتر پردیش ریجسٹریشن والی اس کار کا مالک پنجاب کا رہنے والا ہے اور اس وقت وہ فرار ہے پاٹم میں ایک بار ہوتل کے سامنے کھڑی اس کار کو ادوار کی شام کو زبت کیا گیا کار پر موڈی حکومت کی مبینہ کسان مخالف پولیسیوں سمیت دیگر نارے بھی لکھے گئے پولیس نے اس معاملے کی جانت شروع کر دی ہے اور کار کے مالک کی تلاش کی جا رہی ہے عوام کے لیے اہم خبر تلنگانہ حکومت کی جانب سے تلنگانہ ریاست میں پابند یا جنوری 20 تک بڑھا دی گئی ہے تلنگانہ چیف انسٹر کے چندر شیکر راؤ نے کرونا کیسز میں اضافے کے چلتے تمام تیاریوں کا جائزہ لیا پرگتی بھون پر اتوار کے دن تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شیکر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت تیار ہے کرونا کا سامنا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی گزارش کی ہے کہ عوام کو احتیاط کرنا ضروری ہے کرونا کے خلاف اور ویکسن حاصل کرنے کی ہدایت دی ہے راجب کاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پٹی کے نیچے چھپایا گیا سینٹالیس لاکھ روپے سے زیادہ کا سونا پیر کو ہیدراباد ائرپورٹ پر پہنچنے والے ایک مسافر کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب ان کے دونوں پیروں کے پینڈلوں پر پٹیوں میں لپٹی ہوئی سینٹالیس لاکھ روپے سے زیادہ کا سونا پرامد ہوا کسٹم احکام نے درست معلومات کی بنیاد پر شارجہ سے آنے والے مسافر بین الخومی آمد کے علاقے میں حراست میں لے کر پوچھتاج کی کسٹم احکام نے اس سے مزید تفشیش کی تو پتا چلا کہ اس نے اپنے پیروں پر لگی پٹی کے اندر سونے کا پیسٹ اس میں چھپا رکھا تھا پٹی کو ہٹا دیا گیا اور پیسٹ کو بازیافت کیا گیا آندر پردیش میں آگ سے رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا کوویڈ کے بڑھتے خطرے کو دیکھ کر آندر پردیش میں رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے کا کرفیو نافذ رہے گا کیونکہ ریاست میں روز آنا کوویڈ کی تیداد میں اضافہ جاری ہے آندر پردیش میں اتوار کے روز ایک ہزار دو سو ستاون تازہ کوویڈ کیسز ریکارڈ کیے گئے جو سپٹیمبر دوہزار اکیس کے بعد سب سے زیادہ ہے جو ممکنہ اومکرون لہر سے شروع ہوئی گریٹر ہیدر آباد منصفل کوپریشن کی جانب سے گچھی بولی کے علاقے میں ٹرافک کی پابندیوں کا اعلان کیا گیا ٹرافک کا رکھ موڑنے کا اعلان کرتے ہوئے پولیس نے کہا کہ گچھی بولی جنشن اور بایو ڈیویسٹی جنشن کے درمیان سڑک دس راتوں کے لیے یعنی 19 جنوری تک رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک بند رہے گی اس میں گچھی بولی جنشن پر پلائی اوور بھی شامل ہے اس کے علاوہ کئی ٹرافک گائیوزنز بھی لگائے گئے ہیں حفیظ پیٹ سے ٹولی چوکی کی طرف آنے والی ٹرافک کو کتہ گڑا مین روڈ کے راستے رولنگ ہیلز روڈ رمکی ٹاور اے آئی جی ہسپیٹل روڈ مائن سپیس جنشن بایو ڈائیو سٹی جنشن سے مور دیا جائے گا لنگم پلی سے ٹولی چوکی کی طرف آنے والی ٹرافک کو آوٹر رنگ روڈ نانا کرم گڑا خاجہ گڑا کے راستے مور دیا جائے گا گچھی بولی جنشن اور ان سی بی جنشن کے درمیان ٹرافک کے استعمال کے لیے کمیشنر پولیس آفیس سائبر آباد کے خریب ایک عارضی درمیانی افتتائی بنایا گیا ہے ان جنشن کے درمیان گاڑیاں دو داخلہ سڑکوں لانے کا استعمال کر سکتی ہے جو گچھی بولی روڈ اور اے آئی جی روڈ کے درمیان جڑی ہوئی ہے ایسے ہی اہم خبروں کے لیے انٹو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں